تصبیح حضرت فاطمہ تزہرہ اور خدا کو عذیت پہنچانے والا جہنمی ہے جب شہزادی کو نین کو ایک خادمہ کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ حضرت علیہ السلام کی اجازت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف رائیں پیغمبر اسلام نے جناب زہرہ کو منع نہیں کیا بلکہ فرمایا اے فاطمہ میں ایسی چیز تمہیں عطا کروں گا جو خادمہ اور دنیا سے زیادہ تمہارے لئے بہتر ہوگی اس کے بعد فرمایا اے میری پارہ جگر نماز کے بعد چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تینتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھو اور یہ عمل اللہ کے نزدیک دنیا اور معافیہ سے بہت زیادہ بہتر ہے بعض روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر تصبیح کے بعد لا الہ الا اللہ اور استغفراللہ بھی کہا جائے تو بہتر ہے لیکن تصبیح کا جز نہیں ہے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فضا کو خادمہ کی حیثیت سے حضرت زہرہ کی گھر تشریف لائے اور انہیں بہترین حدیعہ دے کر فرمایا بیٹا یہ عورت بھی تمہاری ہی ترہ ہے آرام کو دوست رکھتی ہے اور زیادہ کام کرنے سے تھک جاتی ہے نحاظہ اس کے ساتھ کاموں کو تقسیم کر لینا یعنی ایک دن گھر کا کام تم کرنا اور دوسرے دن فضا گھر کا کام کریں فرزند رسول حضرت امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی حمد و سنا کے لیے تصبیح فاطمہ صلی اللہ علیہ سے بھڑ کر کوئی عبادت نہیں ہے اور اگر اس سے بھڑ کر کوئی عبادت ہوتی تو اس سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کو ضرور عطا کرتے ہیں تسبیح حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ ایک ایسی مقدس عبادت ہے جس کا اندازہ کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے بلکہ اس کی اہمیت و فضیلت کو خاندان اسمت و طہرت علیہ السلام ہی سمجھ سکتے ہیں حدیث معصومین علیہ السلام میں اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اسی طرح فرزند رسول حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز واجب کے بعد تسبیح فاطمہ صلی اللہ علیہ پڑے تو اس سے پہلے کہ وہ اپنا دانہ پیر بائیں پیر سے اٹھائے خداوند عالم اس کی گناہوں کو بخش دے گا دور حاضر کا سب سے اہم مسئلہ محاشرے میں بڑھتی ہوئی گمرہی ہے خصوصاً والدین اولاد کی مستقبل سے متعلق بے پناہ فکر مند رہتے ہیں جبکہ اس کا بہترین حل تسبیح فاطمہ صلی اللہ علیہہ ہے اس لیے کہ یہ تسبیح لوگوں کو برے انجام سے بچاتی ہے اس سلسلے میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی ابو حارون سے فرمایا اے ابو حارون ہم جس طرح اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیتے ہیں اسی طرح تسبیح فاطمہ صلی اللہ علیہہ بھی سکھاتے ہیں اس لیے تم بھی اس تسبیح کو اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اگر تسبیح کو ہمیشہ نہیں پڑا جائے گا تو برے انجام کا خطرہ ہمیشہ لاحق رہے گا فرزند رسول حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تسبیح حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ میرے نزدیک ایک ہزار رکعہ نماز سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ یہ تسبیح حضرت زہرہ سے وابستہ ہے